ایران پر اقتصادی پابندی کو لے کر امریکہ اپنے پرانے موقف پر قائم آئندہ ہفتے اقوام متحدہ میں اس حوالے سے امریکہ میں پھل پیش کرے گا تجویز وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا پابندی کو لے کر امریکہ ہر اقدام کے لیے ہے تیار برطانی وزیر خارجہ دومنیک راپ نے کہ ہمراہ مجھدر کا پریس کانفرنس سے خداپ کرتے ہوئے پومپیو نے کہی یہ بات واضح ہوگی ہے سلامتی کانسل کے پندرہ میں سے تیرہ ارکان اس تجویز کی کر رہے ہیں مخالف پر ترکی میں کار حادثے میں بچی دو بچوں اور ان کے والدین کی جان جنوبی مشرقی صوبے غازنین توک کے مین مارکٹ میں پیش آیا حادثہ تیز رفتار ہونے کے سبب ڈرائیور نے کھویا کار پر کنٹرول حادثے میں تین افراد زخمی سبھی زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر معاشی بوران حالت دھماکو اور آتش زدگی کے واقعات کے بعد لیبنان میں پھر سے فرقہ ورانہ کشتگی پھیلنے کا اندیشہ مسیح جماعت کے دو سیاسی گروپوں میں بردی کشتگی سے سیاسی و امامی حلقوں میں پیدا ہوئی تشویش باز اور کے اسی اور نبی کے دہائے میں خانہ جنگی کے دوران بھی فرقہ ورانہ منافرت پائی جاتی تھی مزشتہ افتے صدر مائیکل اون کے حامیوں اور ایل ایف جماعت کے حامیوں کے دوران ہوئی تھی گولہ باری اور لیبنانی فورسز واضح ہو کی اون حضباللہ کی حمایت جبکہ ایل ایف حضباللہ کی مخالفت کرتے ہیں قومی سطح پر لاؤک ڈاؤن کے بعد اسرائیل میں دوبارہ سے بند ہوئے سکول آج سے بند کی اگئی سبھی سکول واضح ہو کی پانچ ماہ کے وقف ایک بعد عزشتہ افتے ہی سکول کھولے گئے تھے حضباللہ کو آن لائن تعلیمی سرگر میں جارے رکھنے کی دیگئی ہدایت عزشتہ دنوں اسرائیل میں کورونا کے ساڑھے چار ہزار سے زیادہ معاملے آئے تھے سامنے اب تک یارہ سو سے زیادہ لوگوں کے ہو چکے ہیں اسرائیل کی ایک عدالت نے اکیس سالہ یہودی نوجوان امیرام بن علیل کو ساڑھے تین سال کی قید کی سردہ سنائی ہیں ڈیر سال کے بچے اور اس کے باردین کے قتل سے مدد کرنے کے الزام میں عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہیں عزشتہ اٹھائیس مہینے سے امیرام قید میں ہیں اور اس طرح سے مارس دوہزار اکیس میں سزا کی مدت پوری ہوگی دوہزار چودہ میں دومہ میں ہوا تھا تینوں کا قتل اس حملے میں متاثرہ خاندان ایک فرد بڑی طرح سے ہوا تھا زخمی عزشتہ کے ساتھ اس ہوئے مہادک کو لے کر بہرین میں لوگوں نے ظاہر کیا ملے جلی رضا مر کا اظہار بہرین حکومت نے مہادک کے بعد معاشر خوشحالی کے راہ ہموار ہونے کی زاہر کی امید بعض لوگوں نے امن مہادک کو کیا مسترد لیکن کچھ لوگوں نے کیا خیر مقدم کہا اسلام حریف مرگوں کے ساتھ امن کوشش ہوتی نہیں کرتا ہے تردید امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرم نے سیاسی وقار کو مجروح کرنے کی سبی حدوں کو کیا پار اپنے ڈومیوکریٹ حریف جو بیڈین پر ڈرگس لینے کا لگایا اعظام کہا سیاسی بحث میں امدہ کارگردگی کے لیے کرتے ہیں منشاعت کا استعمال ٹرم نے 29 ستمبر کو ہونے والے ڈیمیٹ سے قبل بیڈین کا ڈرگ ٹیسٹ کرنے کا کیا مطالبہ منگولین سماج کے لوگوں نے ٹرکیو میں چین کے حکومت کے خلاف کیا پرزور مظاہرہ متنازے لیسانی پالیسی کو لے کر ایک ہزار سے زیادہ لوگوں نے کیا احتجاج اس بلک کیا تحت چین نے خود مختار منگولیا علاقے میں منگلوی زبان کی وجہ جگہ منڈرین زبان کے استعمال کو کیا ضروری اس پلوں میں منڈرین مہوں کی تعلیم چین پر ڈگایا مقامی تحضیب و ثقافت کو ختم کرنے کا اعظام مصر کے سنائی رئیستان میں یہ روایت کیمل ریس کا ہوا انعقاد سیکڑو شائکین نے اوٹو کی دور میں لیا حصہ پانچ سو کے قریب ہوا مقابلہ واضح کی اوٹو کو سہرہ کا جہاز کہا جاتا ہے عرب ممالک میں اوٹو کی دور کی پرانی روایت ہے اس کے ذریعے پرانی روایت کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فرانس کے گودہ خور آرنالڈ جیرائیڈ نے دنیا کی سب سے گہری ڈرائیو لگا کر بنایا نیا عالمی ریکارڈ میس چوبیس گھنٹے کے اندر بائی فن کیٹیگری کے میں آرنالڈ نے عالمی ریکارڈ کو کیا مزید بہتر گودہ خور آرنالڈ نے سمدر میں ایک سو بارہ میٹر گہری ڈرائیو کی پچیس سال کے آرنالڈ نے جنوبی یونان کیر کالا ماتا شہر کی پاس سمدر میں ڈرائیو لگائی وارڈ ریکارڈ بنانے والی یہ ڈرائیو کل تین منٹ چوبیس سیکنڈ کی رہی موسیقی